شدید گرمی میں لسکو لڑکھڑا گیا، لاہوریوں کے ہوش اڑا گیا، شہر کو نا سو میگا وارٹ شارٹ فال کا سامنا، ملک پارک، راجگرد، ریلوے کالونی، حبیب کالونی کے علاقوں میں آٹھ ہٹھ گھنٹے بجلی بن، لوڈ بڑھنے پر سسٹم جیم، فالٹ بڑھ گئے، کئی علاقوں میں ٹرانسواربر جل گئے، خرابیوں کے سبب دارہ گھنٹوں سے پاور سپلائی موثر، مصطفی آباد، فتہ گرد، محلن وال، زف پر پارک چونگ چونگی امر سدو، کوٹ لکپک میں بجلی کی آنیا جانیا، رہائشی آبادی احتجاز پر اتر آئے آج بھی آگ برساتا سورج پارا نیچے آیا نگرمی کا زور ٹوٹا، درجہ حرارت 42 ڈگری تک ریکارڈ، شام میں گردالود ہواین چلنے کا امکان ادامی ریلیف کے حکومتی دعوے بین اکار، بجٹ آداد کا گھورک گھنڈا نکلا، نئے نالی سال کے پہلے دن ہی بلی تھیلے سے باہر پیٹرول دو روپے تیرہ پیسے لیٹر مہنگا، ایک سو بارہ روپے اسی پیسے پر فروخ جاری آئیس پی ڈیزل ایک روپے اناسی پیسے بڑھ گیا، قیمت بڑھنے پر شہریوں کا شدید رد عمل پیٹرول کے بعد گیس دھماکا، شہریوں کے احسان خطا، الپی جی قیمت میں اٹھارہ روپے چوراسی پیسے فی کلو کا ہوش ربا اضافہ گھریلو سالینڈر دو سو بائیس روپے مہنگا ہو گیا، تی کلو گیس ایک سو ساٹھ روپے کلو ہو گئی گھریلو سالینڈر ایک ہزار آٹھ سو نباسی روپے کا ہو گیا، اوگرہ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا پیٹرول ڈیزل کی انتے بڑھانے کا پہلا آفٹر شاک، پبلک ٹرانسپورٹ کے مالکان نے کرایا بڑھانے کا فیصلہ کر لیا کل پنجاب دھر کے ٹرانسپورٹرز کا صوبائی دار الحکومت میں بڑا اکٹ ہوگا، کرایا بڑھانے کے لیے مشابرت ہوگی آگ سے یکم اگست تک سرکاری سکولوں میں گرمہ تاتھیلہ، پرائیویٹ سکول چھٹیاں کریں یا پڑھائیں، فیصلے کی آزادی دے دی گئے سکول ایڈوکیشن نے حکم نامے کی وضاحت کر دی، وزیر تعلیم مراد راز سے ایک دن بعد ہی بیک فوٹ پر آ گئے کہتے ہیں پرائیویٹ سکولوں کی چھٹیاں دینے کے لیے سختی نہیں کرنا چاہتے سکول کالیج بن رہے، بورڈ حکام سوتے رہ گئے، امتحانات سے بارہ روز قبل نصاب محدود کرنے کا نوٹیفکیشن جاری مختصر وقت میں نئے نصاب کے مطابق تیاری کیسے کریں، گیاروی باروی کے طلبہ نئے مشکل میں گرفتار، نصاب پینتالیس فیصد تک شارٹ کیا گیا میڈیکل کالیجز کی نئے داخلوں کے لیے پالیسی تبدیل، آئندہ سے میرٹ میں صرف سائنس مزامین کے نمبرز شامل کیا جائیں گے میرٹ کی تبدیلی سے اے لیول کے طلبہ کو فائدہ ہوگا، پی ایم سی نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا استحقاق بل، اپوزیشن اور حکومت کو ایک پیش پر لے آیا پنجاب اسمبلی کو عدالتی اختیار مل گیا بل کے تحت اسمبلی ممبرز کے استحقاق کی خلاف ورزی قابل سزا جنم ہوگی فلور پر بیوروکریڈ یا صحافی تلخ خلامی کرے گا تو چھے ماہ قید یا دس ہزار جرمانے کی سزا بھگتے گا سپیکر گرفتاری کا حکم بھی دے سکے گا لاہور کی صحافتی برادری نے استحقاق بل مسترد کر دیا صدر پریس کلاب ارشد انساری اور سیکٹری پی ایف یو جے رانہ عظیم نے بل آزادی اظہار پر پابندی کے مترادف کرا دیا پیر کے روز احتجاز کا اعلان ریسکیو کوہنگامی امداد کا مواصر ادارہ بنانے کی کاوشیں جاری دو ہزار ستانویں خالی آسامیاں فوری پول کرنے کا فیصلہ خالی آسامیوں میں گریڈ چار تک کی آٹھ سو چھا سک اور گریڈ آٹھ سے گیارہ تک کی ایک ہزار دو سو اکتیس آسامیاں خالی ہیں نئے مالی سال میں لاہور جگمگ آئے گا ترقی کا موڈل بنے گا تین سو چونتیس جاری پروجیکٹ کے لیے دس سرب کی فوری ڈیمانگ گلاب دیوی انڈر باز شاہ کام اور شیرہ والا فلائی اوبر کے لیے بھی فنڈز مانگ دیا گئے ساف پانی سفرے سڑکوں کی تعمیر کے منصوبے بھی ترجی رما ہفتے فنڈز ملیں گے لاہوریوں کی بڑی سفری سہولت خطرے میں اکتیس روز میں چھے میٹرو بسے ہاتھ سے کشکار موڈل ٹاؤن سٹیشن پر پریشر بریک فیل ہونے پر بس جنگلے سے تکرا گئی گجو متہ جاتے ہوئے انیس نمبر بس بریک ڈاؤن ہونے پر آف روڈ ہو گئے ون ویلنگ یا موت کا کھیل پولیس اور انتظام یا موت کے پروانے روکنے میں ناکام کنال روڈ پر سفر کرنے والے غیر محفوظ ہو گئے منچلوں کی ٹولیوں کی ٹولیاں قانون شکنی میں مصروف الپی جی کی غیر قانونی ری فیلنگ بڑھتے سلینڈر دھماکوں کی وجہ مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن متعدد گیس ری فیلنگ شاپ سربو موہر بتیس ناکہ مقدمہ درز کاروائی مصری شاہ جیٹی روڈ کپ سٹور پوکر نیاز بیک ساندہ اور بھٹا چاپ میں کی گئے بیشتر دکانوں پر شٹر گھرا کر فروخز جاری جالی ہیئر کلر کی فروخز کا دھندہ بینکاب ہنجر وال میں کسٹمز انٹیلیجنس کا فیکٹری پر شاپا جالی بھارتی ہیئر کلر کی دو سو کاؤٹن جالی ڈیلر جوڑا پورشے کے نام پر سادہ لو شہریوں سے کرونوں لے گیا ابوزر بخاری اور نورین خالد نے گل بیلگ میں جالی دفتر بنائے ایف آئی اے نے تفتیش کا دائرہ وسیع کر دیا ملزمان کے اکاؤنٹس منجمے منی ٹریل بھی حاصل کر دی ایل ڈی اے ایوینیو میں تجاوزات کے خلاف آپریشن من مرضی کی بھینٹ چڑ گیا غیر قانونی تعمیرات مصماری کے حکم پر عمل درامت کی بجائے پروپرٹی ڈیلرز کے دفاتے بند کرنے پر اکتفا پنجاب یونیورسٹری میں طلبہ تصادم لاؤ کالج میں جمعیت اور بلوش کانسل کے کارکوں نامنے سامنے آگئے جمعیت نے احتجاجن کیمپس پول مکمل بلاؤ کر دیا مخالف طلبہ کی گرفتاری کے لیے پانچ بجے کی ڈیڈ لائن دے دی سخت کارروائی کریں گے کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے ترجمان یونیورسٹری کا موقع پولس کو با اختیار بنانے کی سمتہم اگدام پیس لاکھ مالیت کی پچاس سے زائد اشیاء کی خریداری کا اختیار زلہ اور یونٹس کو منتخل خریداری پیپرا دھولز کے مطابق ہوگی آئی جے آفیس آرڈٹ کرے گا کرونا کی دم دوڑتی تیسری لہر روزانہ کی بنیاد پر مریضوں اور اموات میں غیر معمولی کمی چوبیس گھنٹوں کے دوران صرف ستازن نئے کیس ریپورٹ تین مریض جان سے چلے گا تاؤنشپ پولس چاوکی پر قبضہ کیس کی سماد ایس پی صدر کے سپریم کورٹ جانے پر سماد کل تک کے لیے ملتبی چیف جسس آئی کورٹ نے ریمارکس دیئے اگر کیس میں جان ہوتی تو سپریم کورٹ حکم امتناہی جاری کر دیتی کل سپریم کورٹ سماد کے بعد آرڈر جاری کروں گا شریف فیملی کے خلاف چار ہزار کنال ارازی قبضہ کیس کی سماد شہباز شریف کے وقلہ کی جانب سے دلائل پیش پنجاب وفاق نیب کو فریق کیوں بنایا جائے عدالت نے مزید دلائل طلب کر لی مشیر برای اعتصاب شہزاد اکبر کی لاہور ہائی کورٹ آمر نامزد چیف جسس سمیر بھٹی سے ملاقات چیف جسس آئی کورٹ بننے پر مبارک باد نیخ خواہشات کا اظہار مشیر اعتصاب کا میڈیا ٹاکس سے انکار نیس پاک میں اختیارات سے تجاوز دس کروڑ چھانمے لاکھ میں پڑ گیا اچھاون ملازمین کو ریگولر ٹرم پورے نہ ہونے اور اہلیت نہ ہونے کے باوجود بھرتی کیا گیا سابق ایم ڈی امجد خان پر خلافے قانون بھرتیوں کا الزام بھرتیاں قانون کے مطابق کی شفافیت کو ہمیشہ فوقیت دی سابق ایم ڈی کا مواقع گورنر پنجاب چودری محمد سرور کی جی سی یو آمد فلسطین سوسائٹی کی تقریب میں شر کر چودری سرور سوسائٹی کے جوائنٹ پیٹرن چیف مقرر خطاب میں کہا بیت المقدس کے آزادی مقدر ہے عالمی برادری فلسطینیوں کے ساتھ رہا سلوک کی مزمت کرے کوئلے کی پچیس نئی سائٹس جنر نیلامی کیلئے پیش کی جائیں گی سپیکر پنجاب اسنلی سے ملاقات میں وزیر مادنیات حافظ امار یاسر نے کارکردگی ریپورٹ پیش کر دی کانکنوں کی جان اور حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے چودری پرویز الہی کی ہدایت لاہور میں صفائی کا چیلنج وزیر صحت یازمی راشد بھی میدان میں پندرہ جولائی سے بڑے پیمانے پر صفائی آپریشن کل گئے بھاری مشینری فیلڈ میں آ جائے گی ورکز میں یونی فارم جوتیں بھی تقسیم کیا جائیں گے وزیر صحت کی الویو ایم سی ورکشاپ میں پریس کانکن ڈینگی سے نمٹنے کے لیے پنجاب آئی ٹی بورڈ میدان میں نئی اینٹی ڈینگی ایپ لانچ کر دی بن سکولوں میں ڈینگی کا پھیلاؤ روکنے میں مدد ملے گی ایپ ڈینگی سے متعلق بہت سے مسائل ختم کرے گی آئی ٹی بورڈ کا دعا کرونا سے بچاؤ کی آگاہی مہم سٹی نیوز نیٹ ورک ویر ماس کیمپین کو افیشل پارٹنر بن گیا کمیشنر لاہور کیپٹر ریٹائر محمد اسلان اور گروپ ایڈیٹر سٹی 42 نبی چودری نے ایم او یو سائن کر دیا سٹی نیوز نیٹ ورک شہریوں کی آگاہی کے لیے اشتہاری مہم چلائے اور بیڈمنٹن کوٹ میں بیوراکٹسی کے سپر ایکشن مالک ریاض میموریل ٹورنمنٹ میں دلچسپ ڈبل مقابلے ڈی سی مدسر ریاض ڈی جی انٹی کرپشن گوہر نفیس اور ایس ایس پی خورم شہزاد ازر مغل کی جوڑی نے اپنے اپنے میچ جیت دی